بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمیز صوبہ سندھ والو ہو جو تیار آج محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز نے موسم کے حوالے سے بڑی اہم خبر جاری کر دی ہے آج انیس جنوری جمعہ کے روز اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرہ باسمیز صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور سردی کی کیا صورتحال ہوگی اور بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مغربی سسلا صوبہ سندھ کا قبرو کرے گا سندھ بھر کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے زیتر لاکوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور سرد ہے سندھ کے زیتر لاکوں میں اس وقت کہیں ہلکی تو کہیں تیز شمالی ہواوں کا سسلا بھی جاری ہے جو کہ مزید چند روز تک جاری رہے گا اور ہواوں میں مزید تیزی آنے کی بھی توقع ہے اور چندکہ دکا علاقوں میں ہوایں گرد لود بھی ہو سکتی ہے ہواوں میں تیزی آنے کے باعث درجہ حرارت میں بھی واضح کمی کا امکان ہے اور سردیوں کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے آج شام رات اور کل کے دوران کراچی ہیدرا باسمیت سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل داخل ہونے کے امکان ہیں بادلوں میں شدت نہ ہونے کی وجہ سے سوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہوں گے آنے والے چند روز تک ہواوں کا میار انتہائی خراب رہے گا اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں ہواوں کی رفتار بعض علاقوں میں بیس اور بعض علاقوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ ہو سکتی ہے بارشوں کا نیا سلسلہ بہت جل سوبہ سندھ کا روح کرے گا اور بعض پیرامیٹرز کی تازتنی ریپورٹ کے مطابق بارش کا نیا سسٹم ستائیس جنوری سے سوبہ سندھ کی حدود میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے کراچی تا کشمور اچھی خاصی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں بارشوں کی مقدار تقریباً تین سے چار روز تک وقفے وقفے سے سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا لیکن ناظرین یہ ایک لانگ فارکاسٹ ہے تبدیلی ممکن ہے مزید موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو